ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران ایک سابقشنک آئی اور میں نے اس سے یہ رحمت اللہ کہا کہنے پر جو دائیں بائیں میرے ساتھ جو مقتدی تھے نماز میں تو انہوں نے مجھے گھوڑنا شروع کر دیا اس پر میں نے زبان کھولی میں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے میں نے کون سے غلطی کی جو آپ مجھے گھوڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے کنشوں سے تو اس پر مجھے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر مارنا شروع کر دیا گویا ہے کہ وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے تھے بہرحال نماز ختم ہو گئی نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ نماز میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ نماز میں تسبیح ہوتی ہے اور تکبیر اور قرآن پاک کی تلاوت یہ روایت آئی تھی اس کی تفصیل تو آ چکی تو اسی روایت کے زمن میں شارحین نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کہ انسان نے نماز میں ایسا عمل کیا تو نماز خراب ہو گئی دوبارہ پڑھنی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا وہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی ہے لیکن نماز میں کراہت آتی ہے اور ثواب کم ہو جاتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں آ گئی میں ان کو صرف گناتا ہوں کی تفصیل تو آ چکی ہے جان بوجھ کر نماز کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دینا جیسے اللہ اکبر کرنے کے بعد علمد شریف کے قرآن شروع کر دی اور سبحانک اللہمہ چھوڑ دیا تو یہ مکروح ہے نماز میں کتنی سنتیں سنتے ہیں دو رکعت انہیں اکاون سنتے ہیں اس کا بیان آگیا آئے گا انشاءاللہ نماز کے اندر اپنے بدن یا کپڑوں کے ساتھ کھیلنا اس کی تفصیل بھی آگئی معمولی درجی کے لباس میں نماز پڑھنا کہ اس لباس کو پہن کر آج میں کسی مجلس میں جانے کے لئے تیار نہیں لیکن نماز پڑھ لی اس میں نماز کے اندر بلا عذر ٹیک لگانا نماز میں دائیں بائیں دیکھ لینا اپنی گردن کو یوں کر کے اور یوں کر گئے اس میں یہ بھی آیا تھا کہ اس سے بچو کیونکہ یہ ہلاکت ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے قبلے کی طرف اس کی پوشت ہے اور مشرق کی طرف اس کا رخ ہے دوسرا آدمی اس کے سامنے نماز شروع کرے تو یہ مکروح ہے ایسا لگے گا جیسے یہ سی کو سجدہ کر رہا ہے ایسے جیسے اگر تقاضہ ہے اس ندیا کا تقاضہ ہے پیشاب اگر اگر تقاضہ ہے تو اس تقاضے کو دبا رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت نماز پڑھنے اس کے لئے کیا ہو جائے گی مکروح ہو جائے گی اسی طرح سے دوسرے کی زمین میں بغیر اجازت کے نماز پڑھنا اس کی تفصیل آگئی آگ جل رہی ہو سامنے اس کے سامنے نماز پڑھ لینا یہ مکروح ہے اس میں بحث آگئی تھی اگر سامنے کانگڑی رکھی ہوئی ہو روم ہیٹر ہو تو اس سے کوئی فرق پڑھے گا نہیں جلنے والی آگ جس میں شولہ ہو تو وہ ہے آگ کی لپٹ ہو اسی طرح سے وہ جگہیں جو عام طور سے پاک نہیں رہتی ہیں ان جگہوں پر نماز پڑھ لینا یہ مکروح ہے اس میں حمام کی بحث آئی تھی کہ عربی کتابوں میں جو حمام کا لفظ آیا ہے وہ حمام یہ حمام نہیں ہے اس کو صفح کہتے ہیں کیا اور صفح صاف ہوتا ہے اس میں نماز جائز ہے راستے میں نماز پڑھنا اس کی تفصیل آگئی راستے میں نماز پڑھ لے گا تو چلنے فرنے والوں کو آنے جانے والوں کو تقلیف ہوگی تو راستے میں کون نماز پڑھے گا پڑھتے ہیں بہت زارے حرم شریف کی میں نے مثال دی تھی مہارم شریف کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں مستقل جیسے یہ دروازہ ہے اندر آنے کا تو یہاں سے لے کر بہت آگے تک ساری جگہ کھلی رکھنی ہے اس میں وہ ربڑ کے وہ ٹاٹ ڈالتے ہیں نیلون وغیر کے تاکہ اس پر کوئی بیٹھے نہیں اور چلنے کے لئے اس کو بنایا ہے اس کا راستے آت کرتا ہے آواز تھوڑا کم پانی آتا ہے تو اس مطلبانت آواز ٹکرا رہی ہے اسی طرح آیا تھا مقبرے میں نماز پڑھنا کیا اس کی تفصیل آگئی قبر سامنے ہے نماز وہاں پڑھے گا تو مکروح ہے لیکن چار دیواری ہے قبر نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ کراہت نہیں جیسے مسجدوں کے سامنے قبرستان ہوتے ہیں بعض جگہ پر نجاست کے قریب نماز پڑھ لینا سہن میں اس نے غوبر رکھا ہے اس کی بدبو کمرے میں آ رہی ہے تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مقروح ہے اس کی تفصیل آگئی تھی شریعت نے فرمایا کچھ چیزیں ماف ہے کیا مطلب ہے خون کا دبہ کہیں لگا ہوا ہے نماز آپ نے پڑھ لی بعد میں دیکھا کہ یہاں تو خون کا دبہ لگا ہوا تکمیز پر کیا ایسے کہیں گبر لگا ہوا ہے نجاست لگی ہوئی ہے معلوم نہیں ہوا پہلے نماز کے بعد معلوم ہوا اب سوال ہے کہ نماز لوٹانی ہے دوبارہ پڑھنیا ہو گئی شریعت نے فرمایا اگر ناپاکی کی اتنی مقدار ہے جس کو شریعت نے ماف کر دیا ہے تو نماز لوٹانی کی ضرورت نہیں ہے وہ کتنی ہے اگر وہ وزن والی ہے تو ساڑھے چار گرام ماف ہے کتنی ہے اس سے کم کم ہے ساڑھے چار گرام جو پہنچ جائے گا تو ماف نہیں اور اسی طرح سے اگر وہ تولی تو نہیں جائے گی لیکن دیکھا جائے گا اس کا ایریہ کتنا ہے تو ہتھیلی کے برابر اگر ہے تو ماف نہیں ہتھیلی سے کم ہے جیسے آج کل کا وہ ایک روپے آتا ہے وہ اس سے کم کم ہے تو اتنا تو ماف ہے لیکن ایک آدمی کو نماز سے پہلے پتا چلا کہ میرے کپڑے پر یہ دبا لگا ہوا ہے لہاں بجھ کر اس نے اللہ اگر کر لیا نماز مکروح ہو جائی نماز ہاں اگر کسی ایسی جگہ پر ہے وہاں پانی ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ اتنا آب ہی احمد سے اس نے نماز پڑھ لی ہے ظاہر سی بات ہے اس وقت اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لے گا چونکہ اتنی مقدار چیرے اتنے ماف کر دی ہے اس لئے نماز میں کوئی کرہات نہیں ہوگی آج کسی یہاں سے ہے اَسْصَلَاةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرٍ لِذِي رُوحٍ اقل حیران ہو جاتی ہے فقہ آئے کرام نے صدیوں پہلے یہ مسئلہ لکھا ہے صدیوں پہلے مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لینا جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں تصویریں بنی ہوئی ہوں تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مقروح ہے اُس زمانے میں تو تصویریں تھی بھی نہیں پہننے کے کپڑوں میں وہ ایسے تو تصویریں ہوتی تھی لیکن پہننے کے کپڑوں میں تو کوئی تصویر نہیں بناتا تھا لیکن فقہ آئے کرام لکھا اور آج وہ دور ہے کہ پہننے کے کپڑوں میں کیا ہے تصویریں بنی ہوئی ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں جاکٹ لگا ہوا تو یہاں شیر بنا ہوا ہے یہاں گیدر بنا ہوا ہے اور وہ جو اندر پہنتے ہیں انڈرشٹ اس کے تو باقاعدہ کھلاڑیوں کے اور کہیں شیر کہیں چیتا اتنے بڑے بنے ہوئے ہیں میں ایک مذہب میں نماز تو ابھی نہیں ہوئی تھی بیان ہو رہا تھا جمعہ کے دن تھا تو ایک جوان داخل ہو گیا دروازے سے بس کچھ نہیں بس ایک پینٹ پہنا ہوا تھا اور ہاف سلیوز وہ ایک بنیان قسم کا بس اور اتنا بڑا آدمی اس کے پر بنا ہوا تھا اتنا بڑا سر تھا اس کا پوری سینے پر گہرا ہوا تھا تو میں نے بیان کے دورہ انہوں سے کہا میں نے کہا بیٹے تم واپس چلے جاؤ تمہاری بھی نماز مقروح ہو جائے گی ہماری بھی مقروح ہو جائے گی اس لئے آگے مسئلہ آئے گا کہ جس جگہ پر تصویر ہو چہہ دائیں ہو بائیں ہو اوپر ہو پیچھے ہو تو نماز مقروح ہو جاتی میں نے اسے کہا اللہ کے لئے آپ واوض گھر جاؤ اس کو بدل کے لاؤ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو معاملی ہے اس سے تو ظلمت آتی ہے بہرحال فرمایا کہ وہ زیروح تصویر کیا زیروح اس کا مطلب اگر گرین دی ہے سین دی ہے اور کوئی چیز بنی ہوئی تو چل جائے گا لیکن اگر جہاندار کی تصویر ہے کپڑے میں لگی ہوئی تو اس وقت نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا مقروح ہو جائے گا سوال اب تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی اب کیا کریں گے تو جاکٹ بھی نہیں پہننا ہے اولاں تو وہ کپڑے لانے چاہیں جس میں دیکھے جائے گا اس میں تصویر نہیں ہونی چاہیے لیکن آنکھ دوئے تھے آنکھ سر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے کم اس کم اس کا سر کاٹ دے کیا جی بس سر کو نکالے سوئی سے ایسے ایسے کر کے نکال دیا اس سے تاگہ نکال دیا بس اب کراہات ختم ہو جائے گی باقی باڑی اگر اس کی موجود ہے چل جائے گا لیکن سر نہیں ہونا چاہیے کیا جی تو یہ فرمایا اس صلات فی مکان فیہ سورہ وہ جگہ جہاں تصویریں ہوں مثلا وہ کمرہ جہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں تو وہاں نماز پڑھنا کیا ہے مقروح ہے سوا ان کانت سورت فاقراسی ایک ہی بات ہے چاہے وہ کہ اوپر لگی رہی ہوں یا بین یدہ ہی یا بالکل سامنے ہوں یا خلفہ ہوں یا اس کے پیچھے ہوں تصاویر جہاں بھی ہوں نماز مقروح ہو جاتی ہے اس جگہ پر عام طور سے گروہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خیال بھی نہیں ایک تو ہے نماز مقروح ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کمرے میں داخل ہی نہیں ہوں گے جس میں کتہ ہو یا جس میں تصویریں ہوں زی روح کی اس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں آپ دادا جی بیمار ہے ماں بیمار ہے مرنے کے قریب ہے بس یہاں بھی تصویر لگی ہوئی ہیں یہاں بھی تصویر لگی ہوئی ہیں موہل سنسے یا پوہل یہ یادگار ہے یادگار ہے اس کی جان نکلے گی تو رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں اس کا خیال ہی نہیں کہ اس کے کیا بنے گا اور بیمار اس وقت کہے گا کاش میرے پاس رحمت کے فرشتے آتے اور یہ شیعاتی نہاں سے بھاگ جاتے لیکن رکاوٹ ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تو بالکل داخل ہی نہیں ہوں گے رحمت کے فرشتے اسی طرح جس میں کتہ ہو کیا ہو شوک کے لئے کتہ پالا ہے آپ پہلے تصور میں بھی تھا ہے اندرکین کچھ تھا تھا وہ رسول اللہ علیہ وسلم موڑ کیا لیکن اب تو دور ایسا آ گیا ہے آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں تو ابھی اللہ کا فضل ہے زیادہ نہیں ہے کہیں کہیں ہے تو کتے کو باقاعدہ اسی کمرے میں تو کیا وہ تو کتہ تو جہاں آدمی بیٹھتا ہے تو وہیں کتہ بھی بیٹھتا ہے انٹروی بھی دے رہا ہے اور کتہ بغل میں ہے جیسے چھوٹے بچے بچوں کو پالنا ان کے لئے تو عیب ہے اس لئے اللہ نے فرمایا چلو پالو کتوں کو تو کتوں کے بچوں کو پلوں کو اب وہ گود میں لے ہوئے ہیں بہرحال جس میں تصویر ہو یا کتہ ہو شوک کے لئے کتہ پالا ہے اس میں پھرشتے داکل نہیں ہوں گی وہ اسے کتہ پالنا ہی منع ہے انسان کتہ پالنے کے لئے آیا انسان تو اللہ تعالی کی حبادت بندگی کرنے کے لئے ہے اور دوسری بھی کام ہیں ہزاروں کام ہیں بس اشرف المقل کا کتہ پالے گا اجازت ہے کوئی بچارہ جنگل میں رہ رہا ہے اس کے مال مویشی وہاں ہے تو حفاظت کے لئے اس نے کتہ رکھا ہے اس کو کتہ پالنا نہیں کہتی وہ ہے حفاظت کے لئے کیا حفاظت کے لئے لیکن یہاں حفاظت کے لئے کیا ضرورت ہے کتہ کیا کرے گا یہاں تو اس کی تو اجازت ہے تو بہرحال یہ فرمایا اسی طرح سے نماز کے اندر اپنی انگلیوں کو چٹکھانا تویس کڑنگ کیا اب یہ عادت ہمارے یہاں ہے کہ نماز بھی ہو رہی ہے اور انگلیاں بھی لوگ چٹکا رہے ہیں یہ مقروح ہے اور فرمایا تشبیق الاسابی تشبیق الاسابی تو نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال فقہ نے لکھا ہے ممکن ہے کوئی دور ایسا آ جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ ایسے نماز میں بھی بیٹھا کریں گے تو یہ ہے تشبیق کے معنیات ہے ایسے جال بنانا کیا انگلیوں کا جال بنانا ایسے یہ وہ ایسے بھی مقروح ہے مسجد میں بیٹھیں گے ایسے جال بنا کر اس کا منع کیا گیا ایسے مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا تیری بیٹھا ہوا ہے تو نماز میں بالخصوص بلا حضور کے چار جانوں بیٹھنا ظاہرشی بات ہے بلا حضور کے تو کون بیٹھے گا چار جانوں ایسے کتے کی طرح بیٹھنا نماز میں ایسے نماز پڑھے گا ظاہرشی بات ہے حضور والا ہی تو ایسے بیٹھے گا بے حضور تو نہیں بیٹھے گا لیکن بہرحال فقہ نے لکھا ہے ممکن ہے کوئی دور ایسا بھی آ جائے اور لوگ اس طرح بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں افتراش و ذراعہی فی سجود نماز میں کونیوں کو زمین کے ساتھ لگانا ایسے یہ مقروح ہے مردوں کے لئے خواتین کے لئے اس کی اجازت ہے ایسے ہاتھوں کو نماز میں ایسے رکھنا یہ بھی مقروح ہے بارالا ایسا تو کوئی نہیں رکھتا ہے فرمایا تشمیر کمہ انظر آہی یہ اصل مسئلہ ہے تشمیر کمہ انظر آہی کے معنی آتے ہیں آسین چڑھا کر نماز پڑھنا کیا نیڈشن کھڑ بھی دھور پڑھن کیا نماز اس میں تو پتہ نہیں کتنی مبتلا ہے بعض لوگ تو جلدی جلدی نماز کی رکعت پکڑنے کے لئے جلدی سے موضوع بنا کے آئے ابھی اس کو تو اتاریں گے نہیں ادھر آشتہ لیوہ سنی سال سال بون تو آگے اور اللہ اکبر فرمایا یہ مکروح ہے پہلے اس کو اتارو اب بعض لوگ تو اور ستم کر لیتے ہیں وہ تو نماز اللہ اکبر اس کے بعد باقائدہ دونوں ہاتھوں سے اور یوں یوں کرتے ہیں نماز پاسید ہوگی عمل کثیر ہے عمل ہے ایک ہاتھ سے اگر یوں یوں کرتا رہے گا اسے سے کرے گا چل جائے گا بارال آسٹین چڑھا کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے مکروح اگر آسٹین ہی نہ ہو تو ظاہر سے پہلے پھر تو کراہت اور زیادہ پڑھ جائے گی ایسے فرمایا کہ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ لینا کہ باقی بدن کھلا ہو باقی بدن جیسے پاچامے میں نماز پڑھ لی دھابن میں نماز پڑھ لی اور بھی کپڑے اس کے پاس ہیں فرمایا یہ مکروح ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے گرمی کے علاقوں میں جہاں گرمیاں بہت ہوتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پاچامے پہنے ہوئے ہیں کمیز نکال کے ادھر کو رکھ دیں اللہ حضرت کیا کیوں گرمی لگ رہی ہے فرمایا کہ کمیز ہے آپ کے پاس بھی بغیر کمیز کے نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کیا ہو جائے گی مکروح ہو جائے گی اگرچہ سطر تو ڈکا ہوا ہے مرد کا نافس لے کر گھٹنے تک لیکن بہرحال بلا ضرورت نکال کے ادھر کو رکھ دینا تو اسے نماز مکروح ہو جائے گی اس میں تو ہم مبدلہ ہیں ہی بہت سارے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیا کسی مسئلہ میں جائز ہی نہیں جو لوگ کہتے ہیں ننگے سر نماز جائز ہے ان کے یہاں بھی اتنی شدت ہے کتابوں میں کہ بلکل وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور بہت سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں جو بغیر اس کے نماز پڑھے سر ننگا ہو ایک صف بری ہوئی ہے ایک کونے میں جگہ ہے کونے میں وہ شکس آیا اور یہاں اللہ اکبر کر لیا اللہ اکبر خوڑ کس گش میں یہ تیراج نماز اب اس وقت نماز اس کی مکروح ہو جائے گی کیونکہ پہلے والے سفرے جگہ تھی یا ادھر کو جگہ تھی یا ادھر کو جگہ تھی یہ لکھا ہے اس میں جگہ ہتھی کھڑا ہونے کی تو وہ اکیلے آئے اور اللہ اکبر کر لیا تو اس کے لئے نماز مکروح ہے لیکن اگر سب پوری بند ہے پھر اکیلے نماز پھر سب کے پیچھے پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی پھر کراہت بھی نہیں اور جبکہ اور لوگ بھی آنے والے ہوں اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو آگے والے سب ہے اس میں سے ایک آدمی کو نکالیں وہ تو نکالنے کا مطلب یہ نہیں اس کو کھیچنا ہے اس میں اشارہ کرنا ہے یوں کر لیا اشارہ ذرا اس کو وہ سمجھ گیا مجھے پیچھے اٹھنا ہے پیچھے اٹھ گیا لیکن باقا جا اس کو کھینچیں گے تو لڑا ہی ہو جائے اور لڑا ہی ہو بھی گئی تو مجھے سیب بوئی و سیویں کڑھو تو چاہو ہی نہ کہاں گئی تھی جب ایسی صورتحال ہو لوگ مسائل سے بے خبر ہوں جانتے نہ ہوں تو سکتہ اب اکیلے نماز پڑھیں گے پیچھے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی خاص طور سے آج کل کے دور میں تو آدمی بہت گھبراتا ہے تو انہیں تروپ پڑھیں کہ امیدان تھا آپ کچھ نہ پتا خوزبال آیا ہے اور پتا شاہ کیا ہے اس نے فرمایا یہ کراہت اس وقت ہوتی ہے جب اگلے والے زفنے جگہ موجود ہے کھڑا ہونے کی جگہ لیکن وہ پھر بھی وہاں جاتا نہیں ہے وہ ہی آ کر اللہ اکبر کر لیا کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں کچھ تذبیحات پڑھنی پڑتی ہیں جیسے صلاة و تذبیح اب گنیں گے کیسے گنیں گے ایسے اگر گنیں گے نماز میں ہاتھ کھڑا کر کے تو یہ مکروح ہے پھر کیسے گنیں گے بس ہاتھ کے اوپر ہاتھ لکھیں تو انگلیاں دبا دبا کے ایسے ایسے کر کے اشاروں سے اس کی اجازت ہے اور فرمایا نماز کے دوران جو مٹی لگتی ہے ماتھے کے ساتھ یا اور بھی کوئی تنکا وغیرہ نماز کے دورانی اس کو صاف کرنا یہ مکروح ہے کیا ہے رہنے دینا چاہیے سلام فیرنے کے بعد صاف کر لو لیکن لکھا ہے لا يوزی ہی ایسی چیز جو اس کو تقلیف نہیں پہنچاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی وہ تقلیف پہنچاتی ہے سیکی پولا ایڈوڑی دیکس کارت یا بی کا یہ تو یہ صحیح کریں مشلقاً تروس تو نماز کے دورانی آپ اس کو صاف کریں اس کی اجازت ہے کیونکہ آپ کو یہ تقلیف پہنچا رہی ہے یہ چیز ایسے فرما بگیر عذر کے صرف پیشانی زمین کے ساتھ لگانا ناک کو چھوڑ کر ناس لجن زمین صرف لوگ ان کے یہ مکروح ہے نماز مکروح ہو جائے گی کیوں پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین کے ساتھ لگانی ضروری ہے پیشانی کا لگانا تو فرض ہے پیشانی لگانا تو اور ناک کا لگانا کیا ہے یہ اس کی تکمیل ہے لہذا اگر ناک کو نہیں لگایا اس کے ساتھ تو نماز میں یہ کراہت ہو جائے گی سواب کم ہو جائیں گے دونوں لگنے چاہیں نماز شروع کر دی کھانا حاضر ہے کھانا بلکل تیار کھانا ہے اور نماز میں بار بار خیال آ رہے ہیں کہ نماز ختم کر کے جلدی سے کیا کریں کھانے بلکی نماز میں سے اتنا سا آب یا نویسس کہ جب بھوک ہوتی ہے نا آدمی کو تو جب کھانے کا تصور آتا ہے تو اس میں بھی تو پانی میں اور موہ میں پانی آ جاتا ہے پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی کا خیال آتے ہی آدمی کو موہ میں پانی آنا شروع کر دیتا ہے تو اگر تمہیں اس بچھو اس لجمت چیز تمہیں لائج نماز مگر خیال چس کو کن تو اس وقت نماز پڑھنا مقروح ہے پہلے کھانا کھانے کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھ لی دو بزرگ تھے نماز کا وقت تو پانی کھانے کے بعد اور کھانا بھی تھا ہر ایک کا ذوک الگ الگ ہوتا ہے ایک نے کہا کھانے کہ وڑ پڑھو نماز کیا پڑھو نماز مقلعہ پڑھ نہیں پت کیم آرام سان پت دوسری نے کہا پہلے کھانا کھائیں گے پھر آرام کے ساتھ نماز پڑھیں گے کیا اس نے کیا کہا تھا نماز جلدی ختم کر کے پھر ایتمنان کے ساتھ کھانا کھائیں گے دوسری نے کہا پہلے کھانا کھائیں گے پھر اس کے اتمنان کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ جب زیادہ بوک لگی ہو اس فقر یہ مسئلہ ہے لیکن اگر معاملی بوک ہے ہلکی بھلکی بوک ہے تب تو پہلے نماز پڑھ لیں اور پھر کھانا کھالے اور اگر زیادہ بوک لگی ہے تو کھانا کھالے بشرتے کے نماز میں بھی وقت کی گنجائش ہو نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو ایک ہی صورت کو متین کرنا ہمیشہ اسی کو پڑھ رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں امام صاحب گئے پانچ شہر دیش پڑھیں صرف عالم درد لیلاف چاش پڑھیں پرد و شامس پڑھیں عالم درد لیلاف امیلاف اسی نہیں پڑھ نہیں کہا تو مقتدیوں کو بھی اشکال ہو رہا ہے کہ یہ صاحب روزانہ ایک ہی صورت کیوں پڑھ رہا ہے فقعہ کرام نے فرمائی یہ مکروح ہے چاہے ایک ہی صورت کو کیوں پڑھ رہا ہے ہمیشہ بھئی نئی نئی صورتیں پڑھ لو دوسری دوسری صورتیں پڑھ لو یہ تو اس کے لئے ہے ایک آدمی ہے اس کو صرف قلواللہ و آہد یاد ہے کیا ہے مور کچھ یاد ظاہرشی بات ہے ایسے آدمی کو تھوڑے امام بنائیں گے قلواللہ و آہد ہے وہ چاروں رکعتوں میں قلواللہ و آہد پڑھ لے گا اس کے دوسری صورت یاد ہی نہیں ہے لیکن جو امام ہے اس کو چاہیے کہ نہیں نہیں دوسری دوسری صورتیں پڑھ لیں پڑھ لیں امپارے میں پڑھ لیں اور بھی کہیں سے پڑھ لیں تو ایک ہی صورت کو متعین کرنا یہ مکروح ہے چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا تب بھی مکروح ہے چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تب بھی مکروح ہے صورت کو متعین نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت کو پڑھاؤ اور اکثر پڑھا ہو تو سنت کی نیت سے اگر اس کو پڑھے گا تو مکرو نہیں جیسے آپ جمعہ کی نماز میں اکثر بیشتر فجر میں پہلی رقعت میں سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رقعت میں سورہ دھر پڑھتے تھے اب اگر کوئی امام صاحب اکثر بیشتر یہی سورتیں پڑھ رہا ہے جمعہ کے دن آگیا تو بس یہی اس کو مکرو نہیں کہیں گے کیوں وہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں ایسا کر رہا ہے اس لئے کراہت نہیں ایسے ہی آپ جمعہ کے دن پہلی رقعت میں سب بھی حصم ربک العالی پڑھتے تھے اور دوسری رقعت میں حل عطا حل عطا کا پڑھتے تھے اور وطر کی نماز میں تین سورتیں پڑھتے تھے کتنی پہلی رقعت میں آپ سب بھی حصم ربک العالی دوسری رقعت میں قول یا ہیل کافرون تیسری رقعت میں قول اللہ احد تو یہ سورتیں ہیں چونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھئے ہیں اور اکثر پڑھتے تھے اس لئے یہ خلاف سنت نہیں ہے اور کراہت بھی نہیں ایسے ہی فجر کی سنتوں میں فجر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہلی رقعت میں قول یا ایوہ کافرون اور دوسری رقعت میں قول اللہ آہد پڑھتے تھے تو اگر یہ نیت ہے اور ان صورتوں کو پڑھ رہا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے وہاں نے صورت کو متین نہیں کرنا چاہیے بس اسی کو پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے اسی طرح سے فرض نماز میں ایک ہی صورت کو پڑھ لینا پہلی رقعت میں بھی وضحہ پڑھ لیا دوسری میں بھی کیا پڑھ لیا وضحہ پڑھ لیا یہ مکروح ہے اگر بھولے سے ہوا تو کوئی کراہت نہیں امام صاحب اسی چھنے لڑے لاغیں کریں امام صاحب چاہ پڑھ نہیں رکھتے وضحہ پڑھ تھی تو دمی رکھتے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے ایک جگہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی اس نے غلطی سے دونوں رکعت میں اس نے وضحہ پڑھ لی اب اس کو خود بھی ایسا صورت میں پڑھ بھی وضحہ تو سجدہ سہو کر لیا حالانکہ سجدہ سہو نہیں سجدہ سہو اس میں وہ تو جان بوچھ کر جو ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھ لے گا تب بھی سجدہ سہو نہیں تب بھی سجدہ سہو ہاں مکروح ہے ایسا کرنا لیکن اگر بھولے سے ایسا ہوا بھولے سے ایسا ہوا تو اس پر کوئی کراہت بھی نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھ لینا دونوں رکعتوں میں پڑھنے کا مددلہ یہ ہے کہ پوری وضحہ پہلے رکعت میں دوسرے میں بھی لیکن اگر کوئی سورہ یاسین دو رکعتوں میں پڑھے اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ امپور آکے یاسین دون رکعتوں میں پہلی رکعت میں اس نے ایک رکعت میں دوسرے رکعت میں دوسرا رکعت پڑھ لیا کیونکہ سورہ یاسین دہ بڑا ہے نا یہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے پہلی رکعت میں بھی کلی آیل کافرن پڑھ لیا دوسری رکعت میں بھی کلی آیل کافرن پڑھ لیا پہلی رکعت میں کلوالہ احد پڑھ لیا دوسری میں بھی قلوب اللہ تب یہ قرآت ہے لیکن اگر کوئی لمبی صورت ہے اس میں کئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے امام صاحب نے نماز میں جو ہے مفلحون تک پڑھ لیا کیا پڑھ لیا یہ سور بقرہ ہے نا دوسری رقعت میں پڑھ لیا اللہ معافی السماوہ جمعافی اللہ وہ بھی تو سور بقرہ ہے اس میں کوئی قرآت قرآت اس وقت ہے جب ایک مکمل صورت چھوٹی سی صورت اس نے پہلی رقعت میں پڑھ لی پھر دوسری رقعت میں بھی اسی صورت کو دہرا لیا بلا ضرورت کیا ایسا کیا اور ران بجھ کر کیا تو یہ کراہت ہے لیکن اگر ضرورت ہے اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہے تب کراہت بھی نہیں اور ترتیب کے خلاف کیا قرآن پاک پڑھنا کسی خلاف ترتیب کے خلاف قرآن شریف پڑھ لینا یہ خلاف سنت ہے کیسے پہلی رقعت میں ایک شخص نے وَدْدُحَا پڑھ لیا تو دوسری رقعت میں تو نیچے والی صورتیں پڑھنی چاہیے کون جو اس کے آگے آرہے ہیں مثلا علم نشہ رحلہ کا صدر کا ٹھیک ترتیب رہ گئی ترتیب لیکن پہلی رقعت میں اس نے وَدْتین پڑھ لیا دوسری رقعت میں وَشَّمْسِ وَدْوحَا سکوتھ اور ریکوتھ کتھ تو یہ جو خلاف ترتیب اس نے قرآن شریف کو پڑھ لیا تو عمدن پڑھ لیا یہ مقروح ہے کیا ہے نماز بھی مقروح ہو جائے گی اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھا ہی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں کس کے ساتھ مثلا پہلی رقعت میں سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ لی مثال کے طور پر دوسری رقعت میں اس کے آگے پڑھ لیتے تھے ایسے پہلے رقعت میں علم طرح پڑھ لیا دوسری رقعت میں علم طرح سے نیچے جو سورتیں ہیں وہ پڑھ لیتے تھے اوپر والی سورت نہیں پڑھ دیتی اس لئے فرمایا کہ خلاف ترتیب سورتوں کو پڑھنا یہ مقروح ہے البتہ ایک نماز ہے کیا اس میں خلاف ترتیب سورتیں خود نبی قریب سے فرمائی ہے فرمایا جیسے آدمی کو شوق ہو میں قرآن پاک یاد کرلوں لیکن قرآن پاک یاد ہوتا نہیں قرآن پاک یاد کیا کرے فرمایا کہ وہ چار سورتوں کو پڑھے چار رقعت نماز پڑھے جمعرات میں کس میں جمعرات شہدی جمعہ چوار رقعت نفل پہلی رقعت میں سورہ یاسین کیا پہلی رقعت میں دوسری رقعت میں سورہ دخان دوسری رقعت میں سورہ اس کی ترتیب تو ٹھیک ہے لیتی سورہ یاسین تو بائی لیکن آپ نے فرمایا تیسری رکعت میں الفلامیم سجدہ وہ تو ایک کس میں بارے میں ہے وہ کس میں ہے یہاں ترتیب ملٹ جاتی ہے اور پھر چوتھی رکعت میں سورہ ملک سورہ اس کے بعد دعا کر لے قرآن پاک یاد کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا یہ ترتیب میں پھر بتاتا ہوں پہلی رکعت میں سورہ یاسین پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورہ دخان یہ سورہ پارے پچیس میں تیسری رکعت میں الفلامیم سجدہ وہ جو جمعہ کے دن ہم پڑھ لیتے ہیں چوتھی رکعت میں سورہ ملک اس میں ترتیب ملٹ گئی اس میں ترتیب تو ترتیب اس لئے الٹی کے پہلے سورہ یاسین ہے اس کے بعد سورہ دخان ہے ترتیب تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد الفلامیم سجدہ ہے یہ تو ایک کس میں پارے کا ہے کس کا اب ایک کس میں پارے پہلے پہلے بائیس میں پارے آگیا پھر پچیس پھر ایک کس پھر اس کے بعد جو سورہ ملک لیکن چونکہ یہ ترتیب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس لئے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اسی ترتیب کے ساتھ اس میں کیا راز ہے میں معلوم نہیں آپ نے فرمایا یہ نماز اسی طرح پڑھنی شاہی ہے ایسے ہی پہلی رکعت کو اتنا لمبا کیا اتنا لمبا کیا سورہ بقرہ پہلی رکعت میں پڑھ لیا سورہ بقرہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں پڑھ لیا وَشْمْشِ وَدْوَحَا یا پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھ لیا دوسری رکعت میں اس نے عالم درہ پڑھ لیا کہتے ہیں یہ اس کا کہتے ہیں تطویل فاہش بہت زیادہ طول دیا پہلی رکعت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا ہے برابر برابر کراتھ ہونی چاہیے فجر کی پہلی رکعت کیا ہے سنتوں میں آئے گا فجر کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبا کرنا سنت ہے لمبا کرنا پہلی رکعت کو تاکہ جو لوگ جن لوگ ان کو سنتیں نہیں پڑی ہیں وہ دوسری منزل میں اور کہیں سے سنتیں پڑھ کے آ جائیں اور وہ نماز میں شریک ہو جائیں اب سوال ہے کہ کتنی لمبی کتنی یہ مسئلہ اپنی جگہ خود ایک مسئلہ ہے تو بھائی پہلی رکعت کا لمبی کرنا کتنی تو فرما بھائی زیادہ لمبی نہیں تو صرف اتنا فرق ہو اگر مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ایک سفہ پڑھ لیا میں ایک سفہ کی مثال دیتا ہوں حافظی قرآن میں ایک سفہ پندرہ ستر والا ایک سفہ پڑھ لیا پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں پون سفہ کتنا جی تو یہ برابر ہے لیکن اگر اس نے پہلی رکعت میں چار سفہ پڑھ لیا کیا پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں تو آدھا سفہ پڑھ لیا ہم کہیں کہ یہ پہلی رکعت کو جو تم نے لمبا کیا یہ زیادہ لمبا ہو گئی کیونکہ آپ نے چار سفہ پڑھ لیا کس میں پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں آدھا سفہ پڑھ رہے ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ فقائی کرام نے لکھا ہے میں نے حافظوں کو بھی دیکھا ہے چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو حافظ آپ جو ہے پہلی رکعت میں اتنا لمبا پڑھے گا دوسری میں انہات ہے نا آپ جو اپنے شاگرد ہوتے ہیں یا اپنے جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سب کو تو نہیں کہہ سکتے تو جہاں اندازہ لگتا ہے کہ میری بات مان لے گا تو ان کو چھپکے سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹے آپ نے پہلی رکعت کو اتنا لمبا کر لیا آپ نے اس میں تو آپ نے تقریباً ڈھائی رکو پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں آپ نے قلولہ وہ حد پڑھ لیا کم اچھ کم لمبی صورت پڑھ لیتے اس سے بڑی والی صورت پڑھ لیتے یہ فرمایا نماز کے اندر انگلیوں کو قبلے سے فیر لینا کیا قیام کے لئے کھڑا ہو جائے گا تو پاؤں کی کوئی انگلیاں بھی کدھر کوئن چاہیے کبلے کی طرف اور اگر ایسے ایک پاؤں ایسے رکھا دوسرا پاؤں ایسے رکھا تو انگلیوں کو قبلے سے موڑ لینا یہ مقروح ہے کیا ہے اس کے خیال رکھنا چاہیے اور فرمایا اسی طرح سے جب سجدہ کرے گا کیا سجدے میں جو ہے وہ انگلیوں کو ایسے دبانا ہے پاؤں کی انگلیوں کو پاؤں کی ایسے دبانا ہے لیکن اگر ایسا کیا بطھوں نے کوئی انگلیت پاؤں کنت تو یہ مقروح ہے اس لئے کہ انگلیوں کا رکھ بھی ہونا چاہیے کدھر کی طرف کبلے کی طرف فرما اس سجود علا قوری امامتہی اوالا سورت زیروحن نماز پڑھ لی تو سجدے میں جو ہے جب اس نے سجدہ کیا تو امامہ شریف ایسے تھا تو اس پر سجدہ کیا کس پر اس کو کہتے ہیں امامہ کا پیچ لٹ پیچ پر کورن کیا سجد ظاہر سی بات ہے یہ مقروح ہے کیا ہے کیوں اسے کی پیشانی کا کچھ حصہ تو لگ گیا زمین کے ساتھ باقی تو نہیں لگا اس کی تو بہت انچائی ہے اس کی تو بہت انچی اس لئے اسے حضرات کو کیا کرنا چاہیے نماز شروع کرنے سے پہلے جن کو یہ عادت ہوتی ان کا معلوم ہے قدرتی ہاتھ وہاں جائے گے نمازیں بھی شروع نہیں کی وہ یوں کریں گے کیا کریں گے بس نماز پڑھیں گے نماز میں تو ایسا رہے گا تاکہ پوری پیشانی لگے کس کے ساتھ زمین کے ساتھ نماز میں نماز کے بعد پھر اس کو درست کر لیں بس ٹھیک ہے یہ صرف امامہ کے بارے میں ٹوپی کے بارے میں یہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہے اگر ٹوپی یہاں تک رہے گی اور آپ نے سجدہ کر لیا تو کوئی قراہت نہیں اسے کی ٹوپی تو پتلی ہوتی ہے ہاں کنٹوپا جو ہوتا ہے کنٹوپا سجن آسن ڈبل کرت پچھا سن پانے سو دوار پچھا سن بیسو پھر اٹھا نیوکن جتنا کپڑا یہاں موٹا ہوتا رہے گا اتنی کراہت بڑھتی رہے گی اتنی کراہت بڑھتی ہاں افضل تو یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں یہ ٹوپی بھی جو ہے آپ پیشانی سے کیا ہو اونچی ہو کیونکہ بعض لوگ جو ہے سردیوں میں وہ کنٹوپا پہنتے ہیں یا وہ وہ قسم کے ایک ٹوپی ہوتی ہے تو وہ یہاں تا رہتی کہاں سردیوں کی وجہ سے یہاں تا رہتی ہے اور کانوان شاہستان تب سے کیا باند زائد سی بات ہے جب وہ سجدہ کریں گے تو کم اس کو اتنا موٹا تو وہ ہوئی جاتا ہے اتنا زب موٹا اتنا تو جتنا موٹا ہوتا رہے گا اتنی کراہت میں اضافہ ہوتا رہے گا یہ انہوں نے مسئلہ بتا دیا ایک مسئلہ اور بتا دیا اس مسئلے کو ذرا سمجھنا ہے الفصل فی الفرائیزی بین سورتین قرآہوما بسورت قصیرت فرج نمازوں میں کیا فرج نمازوں میں دو سورتوں کے درمیان میں ایک سورت چھوڑنا یہ مقروح ہے فرج نمازوں میں دو سورتوں کے درمیان میں ایک سورت چھوڑنا اور کتاب والے نے خود مثال دے دی پہلی رکات میں پڑھنے اس کے بعد کونسی سورت ہے والا سور کیا اس نے والا سور کو چھوڑ دیا اور یہ ہے یہ مقروح ہے کیا ہے پھر کیا پڑھنا چاہیے یا تو الہاکو کے بعد والا سور پڑھ لیں الہاکو کے کیا پڑھ لیں اور اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا تو کوئی کراہت نہیں یا درمیان میں کم از کم دو سورتوں کو چھوڑ دی دو سے زیادہ چھوڑے گی تو وہا ہوا مثلا آپ نے پہلی رکات میں پڑھ لیا الہاکو متقاہ تو دوسرے میں پڑھ لیا اقلو زبر بن ناش ٹھیک ہے ایک ہی سورت چھوڑنی نہیں چاہیے یہ فرائز میں کس میں ہے نوافل میں تو کنجائش ہے فرائز میں یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ درمیان میں یہ ایک سورت چھوڑنا اگر کسی نے پہلی رکات میں سورت بقر کی آئیتیں پڑھ لی تو کیا دوسری بیچ میں سورت علیمران کو چھوڑ کے سورت نیسا نہیں پڑھ سکتا پڑھ سکتا ہی تو چھوٹوں سورتوں کے بارے میں ہیں آخر کی جن کو کہتے ہیں قصاری مفصل کیا یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر اس سے علاوہ میں تو یہ کراہت ہے ہی نہیں اس سے علاوہ میں یہ کراہت جیسے آپ نے وشمس پڑھ لیا پہلے رکات میں کیا دوسری پڑھ لیا واددحا درمیان میں ایک سورت رہ گئی کون یہ مکروہ نہیں ہے کیوں مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ حکم صرف آخر کی سورتوں کے بارے میں ہیں جن کو کہتے ہیں قصاری مفصل قصارے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا مضمون آپس میں مربوط ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس لیے فرمائیں کہ بھائی ایک کی سورت کو من چھوڑو یا تو چھوڑنا ہے تو کم اس کم کتنے چھوڑو دو کو چھوڑو کم اس کم زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں دوسرا کو وہیں چھوڑ دیا ہاں بالکل اس لیے کہ یہ حکم صرف آخر کی صورتوں میں ہیں جو آخر کی صورتیں ہیں ان میں یہ حکمیں کراہت ہے ورنہ جو اس سے پہلے کی کراہت نہیں ہے اس میں یہ ہے اس کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی نے پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھ لی دوسری میں کوشش کر لے کہ اس سے صورت چھوٹی ہو یا برابر سرابر ہو برابر سرابر ہو تو دوسری رکعت میں کراہت کو لمبا کرنا دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے مقابلے میں یہ مقروح ہے پہلی رکعت ہونی چاہیے ذرا اس سے بڑی یا کم اس کم برابر 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 سرابر ایک دو آئیتیں تو چل جاتی ہیں دو آئیتیں ہیں ایک سطر ہیں ڈھائی سطر ہیں یہ تو چلدہ رہتا ہے اور لیکن اگر جادت طول ہو تب یہ کراہت ہے ورنہ کراہت نہیں ہے ایسے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود بخودی کر لیتے ہیں جیسے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا نماز میں اور ایسے ہی تشہود میں رکھنا ہاں تشہود میں کیسے رکھیں گے نہ زیادہ لٹکا کے رکھ دیں نہ زیادہ پیچھے کر کے رکھ دیں بلکہ انگلیوں کا کنارہ انگلیوں کا کنارہ یہ گھٹنے کے کنارے پر پہنچ جانا چاہیے ایسے زیادہ پیچھے نہ ہاتھ نہ رکھے اور نہ لٹکا کے رکھ دیں لٹکا کے گئے گئے گھٹ کریں اچھ نہیں کوٹ ایسا نہیں کنارے تک جہاں سنتوں کا بیان آئے گا اس میں اس کی تشریح آئے گی اچھے نماز میں جمعی لینا زامن کرنی کیا یہ مکروح ہے فین غلبہ غلب ہو تساؤم لیکن اگر اس کو غلبہ ہو گیا کس کا زامن جدا فل یاکزم کیا کر لے گا اس کو دبانے کی کوشش کرے کیسے کہ اپنے ہاتھ کو رکھے دائیں ہاتھ کو یزا ظاہر یدل یمنا عالی فرمی بند کر کے رکھ دیں کیا ایسے نہیں ایسے یہ اس کا باطن کہلاتا ہے کیا ہاتھ کا باطن یہ ہے ہاتھ کا ظاہر ایسے رکھے کیسے یہ بند کر کے رکھ دیں موہ آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی آیا اس نے السلام علیکم کہا آپ نے اشارے سے والکم کہا زبان سے نہیں زبان سے کہیں گے تو نماز ختم ہو گئی آپ نے ایسے کہا یعنی محبود شوہن سلام دو والکم سلام پہلاحال تو اشارہ کر دینا یہ مقروح ہے نماز کے اندر جون پکڑنا اور پھر اس کو مارنا یہ مقروح ہے کیا ہاں کشن محبود شوہن نماز کے اندر اس کو نکالا اور یوں کر کے یوں ایک انگری سے مارا اس کو ایسے ناخن دبا کے یہ مقروح ہے اور فرمایا کہ رومال سر پر باندھنا کیا توپی کے بدلے میں رومال سر پر باندھنا اور سر خلا ہوا ہو درمیان کے راست کیا ہو خلا ہو یہ مخشوف ہو یعنی سماح شہرشی واتن کی انسان دشتی ہے فرمایا یہ بھی گویا نہ ہونے کے برابر میں لیکن پھر بھی گنیمت ہے پھر بھی ننگے سے رہنے سے لیکن بارال کراہت تو اس میں بھی ہے پورا سر بند ہونا چاہیے یہ مسئلہ وہ لکھا ہے فقہ کرام تو لکھتے ہیں مسئلہ تو زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں فرمایا کہ اپنے بالوں کو باندھ کے رکھ کر نماز پڑھنا کیا کہاں یا تو سر کے اوپر ایسے باندھ کر کے رکھا یا یہاں باندھ کر کے رکھا میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے جوانوں کو کیونکہ حج میں تو ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں وہاں تو پتہ چلتا ہے کہ کس کس ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے اب بہت سارے جوانوں کو دیکھا ہے کہ عورتوں سے زیادہ بال ہیں عورتوں سے اور باقاعدہ بالوں کو باندھ کے سر کے اوپر رکھا ایسے اور باز لوگوں نے باندھ کے رکھا یہاں پیچھے کیا ہے باز لوگوں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ لڑکی جا رہا ہے یا لڑکا جا رہا ہے وہ کہاں کرام نے فرما دیا کہ مرد بالوں کو آ کر یہاں کر بند کر کے رکھے گا ایسے کر کے رکھے گا تو یہاں عورتوں کے لئے بھی ہے یہاں ایسے رکھے گا یہاں یہ مقروح ہے بلکہ نماز ابنان کے ساتھ پڑھ لی ہاں اگر تمہیں اس پتہ آئے بکر سجد مگر میں چپکن ہی کس آپ نے دیکھا ہوگا جب گرمی کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ پاجہ بر چپک جاتا ہے اس کو تھوڑا کھیشنا پڑتا ہے اسے ذرا سا تب آدمی رکو کر لیتا ورنہ پریشانی ہو جاتی ایسا لگتا ہے جسے یہ بھی پڑھ جائے گا اس میں بلکہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس وقت اگر اس کو ضرورت کی وجہ سے کھیشنا پڑے تو اس کی اجازت ہے اور ایک مسئلہ سدل سعب کیا سدل سعب کو دیکھنا ہے سدل سعب کے ہمارے کپڑوں پر لٹکانا کیا ایسے آپ نے رومال سر پر رکھا ایسے بس آپ نماز پڑھ رہے ہیں رکو بھی کیا سجدے بھی کیا یہ مقروح ہے یہ جی کئی ملکوں میں ایسا ہے وہاں تو امام صاحب بھی ایسے رکھے گا تو اس کو بانتا ہی نہیں بھئی ایسے بانت کر کے لکھ لو کم اس کو ایسے بانت کر کے رکھ رہا تو کراہت نہیں ہے یہ کپڑا لٹک رہا ہے رکو کرے گا تو لٹک رہا ہے اور بار 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 یوں کرنا پڑتا ہے بس کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ لگا رہے ہیں یوں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو کپڑا اگر لٹکا ہوا ہو تو نماز کیا پڑھنی ہے مکروح ہے سر پر ایسے لگا دیا تب بھی مکروح اگر فکن پر تراؤن بوڑ پان پالاو یورت اس لٹکن یورت یہ بھی کیا ہے مکروح اسے کی نماز پڑھے گا یا کپڑوں کے خیال رکھے گا ایسے جو مفلر لوگ لگاتے ہیں کس میں گردن میں گلو بند اس کو کہتے ہیں اگر ایسے ہی رکھ دیا تب تو مکروح ہے لیکن اگر آپ نے ایسے کیا اس کو بند کر کے رکھ دیا آپ مکروح اصل میں تو لٹکانا ممنوع تھا کیا جب آپ نے لٹکا ہے نہیں بلکہ لپیٹ کے رکھا تو کرہت ختم ہو جائے گی تو ایسے ہی آپ مفلر کو رکھیں گے ایک پیچھے کو ڈالیں گے ایسے ایک سامنے کو ڈالیں گے ایسے یہ بھی مکروح ہو جائے گا کھلاسہ یہ ہے کہ صدل صوب کہ نماز کے اندر کپڑوں کو لٹکانا چاہے سر پر رکھ دے چاہے کندوں پر رکھ دے چاہے گردن پر لٹکا کے رکھ دے جس میں نماز میں رکو میں جا رہا تو یہ بھی ایسے لٹک رہے ہیں کپڑے لٹک رہے ہیں ایسے تو اس طرح سے کپڑوں کو لٹکانا نماز میں کیا ہے یہ مکروح ہے نماز میں تکنوں سے نیچے پا جاما رکھنا چاہے جی یہ مکروح ہے کیا ہے بعضوں میں مکروح تحریمی لکھا ہے یہ نماز کے علاوہ بھی مکروح ہے حدیث میں کہ کہ تکنوں کے اوپر تکنے ڈگ گئے ہیں فرماتے ہیں کہ جسے کس کا پا جاما ہو کوئی بھی کپڑا ہوتا ہے بند ہو تو تکنے ڈھکے ہوئے ہوں تو وہ تکنے دوزک میں جائیں گے کس میں پتہ نہیں کس نے مسئلہ لگا لیا ہے آج تو میڈیا میں پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ مالے آتے ہیں پتلون مالے نے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب ہمارا پتلون تو لمبا ہوتا ہے ہم نماز میں اس کو کیا کرتے رکھیں ترن کر کے رکھتے ہیں اس نے کہا نماز ہی نہیں ہوگی اللہ کے بندے کیوں نہیں ہوگی دلیل کیا دے دی رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز میں کپڑوں کو اُلٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہ سمجھائیں نہیں اُلٹ اُلٹ اس کو کہتے ہیں آپ کپڑا پہنے ہوئے آپ نے اس کا اندر کا باہر کر دیا باہر کا پورا کپڑا ہی اُلٹ کر دیا آپ نے تو اس کو کون کہتا ہے کپڑے کو اُلٹنا جیسے آپ نے ایسا ایسے کر لیا خوضہ کر لیتے ہیں ایسے اس کو کون کہتا ہے اور اگر یہی مسئلہ ہے تو ان کے ہاں جو کالر ہوتا ہے وہ تو مڑاوہ ہی ہوتا ہے کالر تو مڑاوہ ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا تو کالر نہیں ہے لیکن جو کالر والے کالر بناتے ہیں وہ تو وہ بھی تو مڑاوہ ہوتا ہے پھر کیا ہوگا تو یہ مسئلہ ہی نہیں بلکہ اس کو موڑ کے رکھنا چاہیے اولن تو زیادہ لمبہ نہ پہنے لیکن آج تو ریڈی میڈ آتے ہیں تو وہ تو ماں پہ ہوئے تھوڑے ہوتے ہیں آیسے ہی اس لئے کہ وہ پاؤں کے نیچے بھی رہتے ہیں اور ایڈی کے نیچے بھی رہتے ہیں وہ تمچہ حسن دوڑ ڈیمی تا تلسو نام نہیں تھی تو یہ ہے خلاصہ کہ نماز میں اگر ہاں ٹکنیں ڈکے رہیں گے تو نماز مقروح ہو جاتی ہے بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ٹکنیں ڈکے ہوئی تھے آپ نے فرمایا کہ جا کے وضوع دوبارہ کرلو کیا کرلو پھر آگے نماز پڑھ لو اس لئے بعض حضرات تو فرماتی اس کا تو وضوع ہی ٹوٹ گیا ہماری ہاں تو وضوع نہیں ٹوٹتا اس کا وہ تو تنبیہ کے لئے آپ نے فرمایا لیکن اتنا تو فرمایا کہ تم دوبارہ وضوع کر کے آؤ پھر نماز پڑھ لو اب جو چیز امت میں عام ہو جاتی ہے تو پھر ذہن سے نکل جاتا ہے یہ مسئلہ نکلتا ہے نکلتا ہے جیسے ننگے سر عورتیں گھومتی ہے پہلے زمانے کی بھوڑی عورتیں بھی جب وہ کنگی کرتی تھی کنگی کرتی تھی تو کیا کرتی تھی وہ ان بالوں کو چھپا کے رکھتی تھی کیوں کہ ان بالوں کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے آپ دیکھ لیجئے اب تو اللہ کا فضل ہے کچھ سکار وکارو تو پھر بھی ہوتا ہے لیکن بہت ساری بچیوں کو دیکھا کہ یہ جو سر کے اوپر جو سائدی ڈالتے ہیں تو وہ سر پر ہوتی ہی نہیں سر پر اس لئے فرمایا کہ تکنوں کے نیچے اگر اس کو پاجام ہوگا نماز میں تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی مکرو ہو جائے گی یہ باون چیزیں انہوں نے لکھیں کتنی ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہے تاکہ ہماری نماز مکرو ہمارے ایک حضور پر فرما دے تھے ہر شکر چاہتا ہے کہ میرا میرا کھانا بھی بھڑیا ہو میرا کپڑا بھی بھڑیا ہو میری دکان بھی بھڑیا مانے بہت اچھا اور میرا مکان بھی بھڑیا ہو تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری نماز بھی کیا ہو بچہ تو نماز بھڑیا تب ہوگی جب سنت کی مطابق نماز پڑھیں جب سنت کی مطابق نماز پڑھیں